مزید ایسے بیان سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ نے پھر عروج عطا فرمایا تو یہ میں نے اور آپ نے اس واقعے سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ زندگی میں توفان آتے ہیں زندگی میں موجے آتی ہیں زندگی میں غم آتے ہیں زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں ہمت نہیں آر رہی ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے بعض اوقات پہ کیا ہوتا ہے میں اور آپ سوچتے ہیں کیلکولیٹر سے ہاں ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا چیز کیلکولیٹر سے سوچتے ہیں ہمارا دماغ لوجک سے چلتا ہے میری تنخواہ بیس ہزار روپے کرزہ ہے دس ہزار روپے پانچ ہزار بھی مہینے کے بچاؤں گا ساری زندگی بچاؤں گا پھر بھی کرزہ نہیں نکلے گا میرے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے علاج ہو نہیں سکتا بیماری فلا ہو گئی ہے اب بچ نہیں سکتا یعنی ہم لوجک پر سمجھ دیتے ہیں کہ اب یہ ختم گھر میں ایسی لڑائی ہو گئی ہے اب اس کا حالو نہیں سکتا آپ تو گھر پلتا ہی ٹھوٹا ہم مایوس ہو جاتے ہیں یہ مایوسی کی طرف جاتا ہے یہی مایوسی انسان کو بعض اوقات خودکشی کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے راستہ بند ہو گیا ہے پہلے ایک بات سمجھ دیتے ہیں آج میرے اور آپ کے لئے لگتا ہے راستہ بند ہے مجھے اور آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا مجھے اور آپ کو لگتا ہے یہ قوت بڑا طوفان آ گیا یہ قوت بڑا پہاڑ آ گیا مگر یہ میرے اور آپ کے لئے ہے میرے رب کے لئے کچھ نہیں ہے ان اللہ علا کھل نشہ انتدیر وہ چاہے تو ساری دنیا ڈھو جائے حضرت نو کی کشتی سلامت رہ سکتی ہے اور چھے مہینے بعد بھی جودی پہاڑی کے کنارے لکھ سکتی ہے ہاں وہ چاہے تو حضرت یوسف اب بتاؤ نا سات آٹھ سال دس سال کی عمر ہے آپ کے بھائیوں نے آپ کو باند دیا اندھیرے کھوے میں ڈال دیا مار مار کے لہو نوحان کر دیا مطلب مارنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی نا مگر اللہ نے اس کھوے میں جبریلی امین کو بھیج کر آپ کو بچایا اور صرف کھوے سے نہیں نکالا جس شک جس بچے کو بھائیوں نے مار کر گھر سے نکال دیا بلکہ بہت تھوڑے پیسوں میں غلاب بلا کر بیچ دیا جب میری رب کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کو ملا تو اللہ نے انہی کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ارے جو رب حضرت یوسف کو کوئے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا وہ میری مشکل کو آسان کیسے نہیں کر سکتا بھروسہ تو رکھو نا یقین تو لاؤ کیوں مایوسی والی باتیں کرتے ہیں کیوں اللہ سے ناراض ہونے والی باتیں کرتے ہیں مجھے بتاؤ حضرت ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا عمر کتنی تھی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی عمر کا نہیں اٹھارہ سال عمر تھی اٹھارہ سال میں بندے کی ایج اور اس کی عقل کیا ہوتی ہے اور آگ کیسے کہ پرندہ نہیں نکل سکتا تھا کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا اتنی بڑی عمر فرشتے آئے تھے نا حضرت ابراہیم کے پاس اے ابراہیم آپ حکم دیں ہم بارش برسا کر آگ بجا دیتے ہیں ہم ہوا چلا کر آگ بجا دیتے ہیں آپ نے فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے اگر اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا دے گا آخر میں جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا حضرت جبریل آئے کہتے ہیں ابراہیم ہمیں نہیں کہتے تو اللہ کو تو کہہ دو اللہ سے تو عرص کر دو آپ فرماتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے عرص کرنے کی رب دیکھ رہا ہے نا اگر وہ رازی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لئے تیار اللہ اکبر یہ لیول آف توقل یہ بھروسہ پھر کیا ہوا میں اور آپ پیس سیکنڈ آگ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے حضرت ابراہیم کو پورا آگ میں تھرو کر دیا گیا مگر ہوا کیا کیا اللہ کی طرف سے حکم ہوا نا کہ آگ تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم دو چار منٹ دس منٹ نہیں رہے آگ میں اس آگ میں ایک روایت کے مطابق سات دن ایک روایت کے مطابق چالیس دن رہے مگر بہار آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا آگ باغ بنا دی جاتی ہے بتاؤ نا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کُلْ لِشَيْءِ الْقَدِيرِ ارے میرا رب جب آگ کو گلزار بنا سکتا ہے تو مجھ پر جو غم کی آگ آئی ہے میں بھروسہ تو رکھوں بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے کہی ہے ایکشن پر ترکوائیڈ کیا ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا there is only one condition ایمان ویسا چاہیے حضرت ابراہیم جیسا اللہ پر بھروسہ ایسا آ جائے پھر کیا ہوگا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا آج بھی آگ گلزار بنے گی مگر ایمار بھو بھولا لے کر آؤ ہم کہتے ہیں میرے بس لے حل نہیں ہو تو بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پر ہمارا تو حال ہی ہم دعا مانتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی چلو یار کر لیتے ہیں ہم وزیفہ پڑھیں پھر بھروسہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوگا چلو پڑھ لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں پہلے سے بسا دیتا ہوں آپ وزیفہ اگر اس لیت سے پڑھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا آپ دعا اس لیت سے کر رہے ہیں کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی قبول یقین وہ بھروسہ چاہیے اللہ پر بھروسہ کہ میرا رب چاہے تو صدق کچھ ہو سکتا ہے وہ کن فرماتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے تو میں اور آپ کیا ہیں اور میرے پرابلم کیا ہیں میں آپ کو کون کون سے قرآنی واقعہ بتاؤں بھول گئے عزت موسیٰ کا واقعہ آگے دریہ ہے پیچھے فیرونی ہیں وہ مارنے کے لئے تیار ہیں اور اتنا بڑا دریہ نیل موجے مار رہا ہے اللہ کا نام لیا اور عزت موسیٰ نے قدم رکھ دیا اپنے گھوڑے ڈال دیئے کیا ہوا تھا دریہ نیل نے راستہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھیوں کے ساتھ پار لگ گئے اچھا کمال دیکھو وہ دریہ جس نے راستہ دیا اب فیرون نے دیکھا کہ ان کو راستہ ملے تو ہم بھی اسی راستہ سے چلتے ہیں وہ اس راستے پر اپنی فیرونیوں کو لے کر آیا اور اب رب نے قدرت کا نظارہ کیسا دکھایا کہ وہی پانی ملتا ہے اور فیرون اس میں غرق ہو جاتا ہے تو یاد رکھو میرا رب چاہے تو دریہ بھی راستے دیتا ہے میرا رب چاہے تو آگ باغ بن سکتی ہے میرا رب چاہے تو کتنا ہی بڑا توفان کیوں نہ ہو جائے کشتی نو جودی پہاڑ پر جا کر لگتی ہے میرا رب چاہے تو کونے سے نکال کر بھی پاکشاہ بنا سکتا ہے تم غریب ہو گئے ہو پریشان ہو گئے ہو بیمار ہو گئے ہو کرزے میں ڈھو گئے ہو مایوسی مطلعہ اللہ پر یقین رکھنا